کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشیں بری پر محترم اساد سے کرام اور میرے قابل قدر طلبہ ساتھیو السلام علیکم دوستوں اپنے لئے تو جنور اور پرندے بھی جیتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں در حقیقت مخلوق خدا کے کام مانے میں ہی ہماری ہی زندگی کا اصل مزہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیان مسلمانوں کی تاریخ عداب معاشرت کے مختلف پہلوں مثلا محبت اخوت مساوات اور احترام انسانیت و حیرہ سے بڑی پڑی ہے اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی غزوہ تبو کے موقع پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا نصف مال پیش کیا جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو صحابت کی بے مسئل تاریخ رقم کر دی انہیں نے اپنے گھر کا سارا سامان رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا سرور کائنات نے جب ان سے پوچھا کہ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو انہیں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صدیق اکبر کے اس عمل کی ترجمانی اللہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ضرورت مندہ اور مصیبت زدوں پر خرص کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسر کی مدد کر سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کی نسل زبان رنگ اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی راہ میں ان کی مدد کریں آخر میں میں یہ شیئر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندے تو ہن ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہن ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا شکریہ